میرے حضور نے اشارت فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کا پیار سکھاؤ اور حضور کے اہلِ بیعت کا پیار سکھاؤ انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ یہ تین چیزیں آپ اگر اپنی اولاد کے اندر داخل کر چکے تو پھر آپ کامیاب ہوئے ہمارے گھروں میں ہماری صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ تو پھر خیر و برکت کے کافلے ہمارے گھروں میں تھے گئے اس سال میرے حضور تشریف لائے اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں جو بھی تجارتی کافلے گئے ہوئے تھے ایک خاصہ نفع لے کے آئے چشموں کا پانی بھڑ گیا اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا رہی اللہ نے بیٹے ہی عطا کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کریں ان کا سلوک برا ہو پھر بھی اچھا کریں بس کہتا ہے جناب وہ تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں میاں اچھے کے مقابلے میں اچھا کرو کہ یہ کونسا کمال ہے امتحان تو تب ہی بنتا ہے کہ جب کوئی برکت اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو مت چھوڑ دیں کہ یہ سکول یہ کالیج یہ دانشگاہیں یہ یونیورسٹیاں آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے مشرقی شرم و حیاء اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیر سکھانی ہے اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو تمہارا کلچر مغرب کی ہواوں سے نہیں پھوٹتا گمبدِ خضرہ کی زیاؤں سے پھوٹتا ہے اس لیے ان کی استلاحات ان کی ترمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونے چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہے